باغوں کے شہر میں بوندہ باندھی سردی کی شدت میں اضافہ ڈیویس روڈ، پیکو روڈ، جیل روڈ، ٹاؤنشپ، کوٹ لکپت میں بوندے برسی موسم کا عوال بتانے والوں کے مطابق آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی سینئر صوبائی وزیر کی مشکلات میں اضافہ عبداللیم خان کی مزید چھ سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاپ سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبداللیم خان صبح گیارہ بجے نیب آفیس پیش ہوں گے ڈاکٹر نیازی کی موطلی کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون بشارت راجہ کی بلاقات ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شباز گل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نیازی کی موطلی اسمبلی میں متفقہ قرارداد کے بعد عمل میں آئی راجہ بشارت نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ڈاکٹر نیازی کی موطلی میں ملاوث نہیں ڈاکٹر نیازی نے غیر اخلاقی طور پر کال ریکارڈ کی ترجمان غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر الڈی اے افسران کے گرد گھیرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیفٹ میٹروپولیٹن پلانر محمد ازر آئیشہ متحر سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کمرشل پلازو کے مالکان خبردار ہوشیار بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لا پروائی پر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی زلہ انتظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لی کمرشل امارتوں کا سروے کرانے کا فیصلہ کر دیا گیا گاف لیگ کی دوستی ضروری حکومت سیکرٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا سبائی وزیر امارے آسر کے اسٹیفے کے پیچھے سیکرٹری سے اقتلاف تھا ذرائع تبادلے کے حکمات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان لاہور ائرپورٹ پر یوسف رضا گلانی کو امیگریشن حکام نے روک لیا امیگریشن حکام نے ایسیل میں نام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف گلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا جا رہے تھے سید یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر اسغر خان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کے انتقامی کاروائیاں نہ ہوتی نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میریکل بورڈ علاج معالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل، گردے، بلڈ پریشر، شگر اور خون کی شریعانوں کا مرز ہے عدویات میں معمولی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے میڈیا بریفنگ دے دی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملیں ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا شکوہ وزیر علا پنجاب کے ترجمان شباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے سہت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبل لگا رہی ہے ناکس حکومتی پالسیوں سے معیشت کا برا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کریں جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی لیگی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سروسز اسپتال آمد والد کی آیادت کی پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی بکش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خاجہ امران نظیر بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا سردی میں گیس کی بندش بدستور برکرا سمنباد اور چنگیا مرسدو کی ستارہ کالونی میں گیس نایاب مکین متبادل ایندن ایل پی جی اور لکڑیاں مہنگے داموں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور اہل علاقہ کے سبر کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکوں پر نکل کر رہتجاج حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار انصاف پروگرام فور وارٹر سپلائی کے لیے نو ارب اکانوے کروڑ روپے مختص پانچ ارب روپے دہی علاقوں میں خرچ کیا جائیں گے شالامار ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی ورسہ کا احتجاج ہسپتال انتظامیہ سے تلق کلامی احتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پائی بھی ہوئی سلفی کا شوق جان لے گیا شادرہ میں مکبرہ نور جہاں کے قریب سلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تین دوست ریل کی پٹریوں پر تصابیر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوف زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جان کی بازی ہار گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے لی گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبا کے علاقے میں چھ سالہ بچے کو چالان کی چٹ تھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کمسن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم یک جہتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی ریلیاں اور کیم مسلم لیگ نون کی الحمرہ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت لیگی کارکنوں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کیا پرویز ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا اے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے راہنما چودری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھکٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالسی ہے نہ کوئی حکمت عملی حسن مرتضیٰ بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تک امن قائم نہیں ہو سکتا کشمیر بنے گا پاکستان ہر طرف ایک ہی نعرہ مسلم لیگ کاف کے زیرہ تمام مسلم لیگ ہاؤس میں یوم یک جہتی کشمیر کا سمینار کامل علیہ آگا بطور مہمانے خصوصی شریک کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کا عظم یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کاؤس کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بین القوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمان لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے منی مزدہ ایسوسییشن کا بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی بابو سابو سے یتیم خانہ چوک تک ریلی کا احتمام صدرہاجی شبیر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک کشمیر ڈے پر اظہار یک جہتی کے لیے خصوصی تکاریب کثیڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا آزم سرفراز آحمد کا دورہ اسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان برقرار رہنا سرفراز آحمد کپتان ہیں اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز آحمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز آحمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں ایک اپتانی اعزاز ہے کرکٹ بوٹ کی امیدوں اور اعتماد پر پورا اتروں گا سرفراز آحمد کی گفتگو امریکن لائسٹ آف سکول کے ذریعہ تمام رنگا رنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ مختلف پرفارمنسیز سے تقریب کو چار چاند لگ گئے سب گوڑیاں اڈانے میں مست تھے اور ہم لٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کیا ہی نہیں پھائیں جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممانی راضی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لوڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا ایوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوب پذیرائی فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی